حلدوانی میں پرکاش کمار ہتیہ قائم میں پولیس نے نیا کھلاسہ کیا دنگوں میں پرکاش کمار کی موت نہیں ہوئی بلکہ کانسٹیبل اور اس کی پتنی نیا نے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کی ہتیہ کی تھی ننیتال ایس ایس پی پہلاز میڑا نے بیہار نوازی پرکاش کمار ہتیہ معاملے میں نیا کھلاسہ کرتی ہوئی بتایا کہ بند بھول پورا دنگوں میں پرکاش کمار کی ہتیہ نہیں ہوئی تھی بلکہ رنجش کے قرآن پرکاش کمار کی حتیہ کسی اور نے کی تھی دراصل پرکاش کمار کا کانسٹیول کی پتنی سے عوید سمند تھا اسی وجہ سے کانسٹیول نے دنگے میں موت دکھانے کی ساجش رشتے ہوئے اپنی پتنی کے مادیم سے پرکاش کمار کو حلدانی بلا کر پتنی اور انساسیوں کے ساتھ مل کر پرکاش کی حتیہ کر دی اس کے بعد اپنے جرم کو شپانے کے لیے آروپیوں نے حلدانی میں ہوئے دنگے والی جگہ پر لاش کو فینٹ دیا پولیس نے جانچ کے بعد معاملے میں چار آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے اب سپاہی کی پتنی کی تلاش جاری ہے بانپولپرا میں جو ابدر ہوئا تھا اس میں ایک یوکی ڈیڑھ بڑی ملے کی پرکاش نام کی جس کو اگلے دن آسپٹیل سے پوشپانوم کے بعد میں اور بات کے چیزے پرکانے بعد میں پتا لگا کہ اس کی گولی مار کر اپتیا کی جو گیا اس معاملے میں ہمارے دوارا جب یوک کی سناکت ہو گئی اور سناکت ہونے کے بعد میں جب اس کا انلیسز کیا گیا تو پتا لگا کہ یہ یوک جو ہے یہ بھیہار کا رہنے والا ہے اور یہ حلدوانی میں اس دن کسی سے ملے آئے باقی زیادہ سے لانس کرنے پر یہ پتا لگا کہ یہ ستارگنج میں کسی وقتی کے سمپرک میں تھا اور اس وقتی نے اس کو حلدوانی بلائیا حلدوانی بلانے کے بعد میں وہاں پہ اس کے ساتھ میں دو وقتی اور تھے اور ان لوگ کے بیچ میں کسی چیز کو لے کے جھگڑا ہوا اور جھگڑا ہونے کے بعد میں یہ جو وقتی ہے اس کی گولاپار میں لے جائے کر اس کی بی بی جو ہے جلدے اس کی گردار ہی ہو جائے گی یہ جو پرکاش ہے اس کا بندھولپرا میں وہ دروں سے اور وہاں پہ جو بھی پلیس کا دارہ پرساسنگ دارہ جو کاروائی کی دی اس سے اس کا کوئل سمجھ آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو موسیقی موسیقی